ہلو ویورز لاسٹ ویڈیو میں دوسرے ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے کنویکس اور کنکیو میررز ہیں اس میں ہم ایمیج فورمیشن کیسے کرتا ہے تو ابھی اس میں آپ کا اس ویڈیو میں ہم لکے ہیں آج ہم شروع کریں گے کہ ایک تو جو میرر ہے میرر فورمولا ہوتا ہے پھر ہے کہ اس کی مگنیفکیشن کیا ہوتی ہے پھر ہے جیسے یوزز کیا ہیں دیفرنٹ میررز کے تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں میرر فورمولا سے میرر فورمولا میرر فورمولا شروع کرنا سے پہلے ہم کچھ ایک بیسک چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار جیسے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی آپ کا میرر چوز کیا یہ آپ کی پرنسپل ایکسز اور پرنسپل ایکسز کے بعد ابھی جیسے مان لیا یہاں پہ آپ کا پول یہاں پہ آپ کا سینٹر آف کرویچر ہم نے یہاں پہ کوئی اوبجکٹ پلیس کر دیا یہاں پہ آپ کا اوبجکٹ پلیس ہے تو ایک رے جائے گی پرنسپل ایکسز یہاں سے ریفلیکشن کے بعد وہ پاس ہوگی اب کی یوں فوکس پوائنٹ سے اور دوسری جائے گی یہاں سے سینٹر سے پاس کر کے یہاں کٹے گی اور ایک ہم نے بولا تھا یہاں سے جاتی ہے پول کے پاس اور اس کے بعد یہاں سے یوں کر کے نکل جائے گی تو آپ کا جو یہ اوبجکٹ تھا اس کی ایمیج بن جاتی ہے جس پوائنٹ پہ یہ تینوں کٹتی ہیں یہاں پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں مان لیا اوبجکٹ کا نام ہم نے رکھ دیا اے بی تو یہاں سے اے ڈیش بی ڈیش ہم نے ایمیج کو بول دیا ہے اور یہ آپ کا فوکس پوائنٹ ابھی کچھ ٹرمز ہیں کچھ جو میریر فرمولا کے لئے یوز کرتے ہیں ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں جیسے مان لیا ہم ڈسٹنس میجر کرتے ہیں کارٹیشن سائن کنونشن کیا کہتا ہے کہ سارے کے سارے ڈسٹنس جو میجر ہوں گے وہ پول سے ہوں گے تو یہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں دیکھ لیتے ہیں ایک بار پول سے جو اوبجکٹ ہے اس کا ڈسٹنس تو اس کے لئے ہم سیمبلز یوز کرتے ہیں جیسے پول سے اوبجکٹ کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یو پھر پول سے سنٹر سیکنڈ پوائنٹ سنٹر کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم کیا لکھتے ہیں آر پھر پول سے ایمیج پول سے ایمیج کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم لکھتے ہیں وی پول سے فوکس پول سے فوکس کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم لکھتے ہیں فوکل لینڈ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہمیں ہماری ہیلپ کریں گے یہاں پہ جو ہم اس میں یوز کریں گے ابھی مان لیا میرے فرمولا کو اگر ہمیں شروع کریں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم سیمیلرٹی آف ٹرینگلز yuse کرتے ہیں سیمیلر ٹرینگل کیا ہوتی ہیں کوئی بھی ایسی دو ٹرینگل جن کے دو اینگل سیم ہون دو اینگل سیم ہونے کے بعد تھرڈ جو اینگل ہے آپ کا وہ آٹومیٹک لی آپ کا سیم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ٹرینگل سلیکٹ کریں گے جس کے دو اینگل سیم ہون جیسے مان لیا ہم ایک ٹرینگل لیں A B C اور دوسری ٹرینگل لیں A ڈیس B ڈیس C اس میں دیکھیں آپ یہ اینگل اور یہ اینگل سیم ہے یہ نائنٹی تو یہ بھی نائنٹی تو یہ دونوں اینگل آپ کے سیم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا تھرڈ اینگل بھی آٹومیٹکلی سیم ہو جاتا ہے تو ہم کیا بولیں گے ٹرینگل A B C is similar with ٹرینگل A ڈیس B ڈیس C اور اسی similarity میں جو sides ہوتی ہیں ان کا ratio سیم ہو جاتا ہے تو side ہم کوئی بھی لیتا ہے جیسے مان لیا ہم ٹرینگل A ڈیس B ڈیس C میں لے لیں یہ perpendicular ہے تو perpendicular ہم بول دیں A ڈیس B ڈیس upon second جو triangle ہے اس کا perpendicular یعنی ki A B perpendicular کا ratio نکال لیا اور دوسری side base لیتا ہے A ڈیس C اور اس کا base A C تو ہم ان کو برابر کر دیتا ہے ہم نے بول دیا مان لیا یہ first ہے second ہم کیا کریں دو triangle اور find out کر دیتا ہے جیسے مان لیا ہم لے لیتا ہے pole کے ساتھ جیسے A B P یہ triangle A B P اور دوسری ہم لے لیتا ہے A ڈیس B ڈیس اور P یہ triangle یہ دونوں سیمیلر ہے تو ہم کیا بول دیں گے triangle A B P it's similar with triangle A ڈیس B ڈیس P ان دونوں کو جب use کریں گے تو سیم آپ کا ratio نکال لیتا ہے perpendicular A ڈیس B ڈیس upon second کا perpendicular first کا base A ڈیس P upon A P ہم یہ رکھ لیتا ہے ابھی یہاں second سے ہمیں کیا پتہ چلا جیسے دیکھو first اور second کو اگر ہم compare کریں تو first کی left hand side ہے جو A ڈیس B ڈیس upon A B اور اس کی A ڈیس B ڈیس upon A بھی تو اگر left hand side برابر ہے تو right بھی برابر ہوں گی تو ہم right کو equate کر رہے ہیں یہاں سے A ڈیس C upon A C is equal to A P upon A P A ڈیس C کی ہم یہاں سے value calculate کر کے رکھ دیں گے ایسا ہی A C چلو ہم win کی values رکھتے ہیں ایک بار A C A C ہے یہ اتنا سا portion A C کو ہم لگ سکتے ہیں P C minus P A तो یہ بت جائے گا آپ کا تو ہم کیا لکھ یں اس کو P C minus P A ڈیس ایسا ہی A C کو کیا لکھ P A minus P C P A minus P equal to A P A P A P اب یہ رکھ P اب سب کی values رکھ دیتا P C pole سے center کا distance وہ ہے R اور P A P A kya ہے image distance یعنی V upon P A object distance U پھر P C center R is equal to A P P image ka V PA object ka U ہم یہ value رکھ لیتا ہیں یہاں پہ اب اگر اسی میں ابھی تک ہم نے sign convention use نہیں کی ہے ہم نے value رکھی ہے تو sign convention میں کیا تھا کہ سارے distance pole سے measure کریں گے اور اگر incident ray کی direction میں کریں تو positive opposite میں کریں تو negative ابھی ہم نے جتنے بھی distance measure کی ہیں یہ negative positive negative negative ایسے کر کے آ جائے گا یہ minus cancel ہو جائے گا یہ cancel مت کرنا آپ یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ double term ہے اس طرح سے cancel نہیں کر سکتے یہ single term منص cancel کر دیا ہے ابھی اس cross multiply کر لاتے جب cross multiply کریں گے تو کیا آیا u کی اوپر کر جاتا ہیں تو minus u r اور یہ plus u v is equal to اب ان کا minus u v اور یہ plus v r یہ آ جاتا ہے multiplication کے بعد ابھی دیکھیں یہ آپ کا u v ہے یہ u v ہے اس کو ہی set لے گئیں گے تو پلس کا اور یہ آپ کا اس set جائے گا تو اس کو وہاں لے جائیں تو یہ plus کا ہو جائے گا اور v r plus کا پہلے سے تھا تو ہمارے پاس یہ equation آ جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم score کر لیتے ہم نے کیا کیا اس equation کو ہم نے divide کر دیا u v r سے throughout out پور equation کو u v r سے divide کریں گے تو دیکھیں ہاں پہ u v v r سے divide کریں گے تو u v u v cancel ہو جائے گا 2 by r آ جائے is equal to u r ہے to u r cancel ہو جائے گا یعنی ki 1 by v v b v r سے v r cancel ہو جائے تو u بچا تو آپ کا یہ آ جاتا ہے پھر ہم نے relation کیا تھا focal length اور radius کا وہ کیا ہوتا ہے f equal to r by 2 یہ 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 پہ کیا ہے 2 by r اور یہ r by 2 2 by r کریں گے تو 2 by r kis کے برابر 2 by r kis کے برابر 1 by f کے برابر تو یہ value یہاں رکھ دیں تو ہمارے پاس 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u یہ جو relation آیا آپ کا اس کو ہم بولتے میرر فرمولا نیکسٹ ہے آپ کا مگنیفیکیشن مگنیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں it is the ratio of height of object height of image to the height of object اس کو ہم بولتے magnification magnification کو denote small m سے small m is equal to height of image to the height of object اب اس کو کیسے use کریں ایک بار ہم فر وہی آپ کا diagram دوبارہ سے یہ آپ کا mirror یہاں پہ آپ کا pole یہاں آپ کا center یہ آپ نے object رکھ دیا کوئی اس object سے یہ ray اور یہ آپ کی focus سے پاس ہو کے ایسے دوسری center سے پاس ہو کے یہاں یہ آپ کی بن جاتی ہے image اور یہاں سے ہم check کر لیتے ہیں ایک بار مان لیا اس کا نام رکھ لیتے ہیں a dash b dash یہ آپ کا a b اور دوسری triangle پر نہیں دی ہماری pole کے ساتھ یہ pole اور یوں یہ تو اس diagram کو use کرتے ہیں ہم نے بولا height of image to the height of object تو height of image کیا ہے ہم کیا بول دیں گے magnification کیا height of image یعنی ki a b upon height of object that means کیا ہے a b اب simple ہم اس کو بول سکتے ہیں اس کو ایسے بھی لگ دیں اور تو یہاں سے کیا آیا اب اس میں ایک بار چیک کریں اگر ہم مان لیا similarity use same triangles کی ہم بول دیں triangles کی بات کریں تو جیسے triangle a b p similar ہے کس کے ساتھ triangle a b p کے ساتھ اگر یہ similar ہے تو ہم نے کیا بولا تھا side کا ratio same ہوگا تو ہم یہ side کا ratio نکال لیتے ہیں تو a b p اور a b p p کو لیتے ہیں تو یہ perpendicular یعنی a b perpendicular دونوں کا اس کا perpendicular a b آجائے گا اور base ka ratio a p upon اس ka base کیا ہے a p یہ ratio ہم نے یہاں سے calculate کر لیا ابھی یہ a b اور ab کی value کیا ہے ہمارے پاس یہ یہ a b of a b کی value کیا ہے hi upon h not height of image to the height of object is equal to a p value a p pole image کا distance v pole سے object کا distance pa تو وہ ہو جائے گا کرو گے تو کیا آئے گا v pole سے ہم opposite میں ہم opposite میں measure کیا ہے تو minus کا u opposite میں measure کیا ہے تو minus کا ابھی height کی بات کریں principal axis کے اوپر measure کریں گے تو positive نیچے measure کریں گے تو negative a b کیا ہے height of image height of image کیا ہے a b hi یہ کی آئی minus کی اور یہ a b h not یہ کیا آئی plus کی تو ہمارے پاس sign convention use کرنے کے بعد یہ value آجاتی ہے اب یہ سے minus minus plus ہو گیا یہ value بچی تو یہ سے کیا آیا h height of image upon height of object اس minus sign کو یہاں لیاتے ہیں تو minus v upon u یہ جائی gap کی میں جائی وہ کیا ہے magnified اور m کی value اگر less than 1 آئے تو بول دیں گے ہم diminished تو اس طریقے سے ہم magnification کو use کر سکتے ہیں next topic ہے آپ کا جیسے جو آپ کے concave اور convex mirror ہم کا difference کر لیتے ہم ہم یہاں لگ لیتے ہیں concave اور اس side لیتے ہیں convex دونوں mirror ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کا difference کوئی پوچھ لے کے دونوں mirrors کے بیچ میں کیا difference ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو first concave mirror کی بات کریں concave mirror میں کیا ہوتا ہے جو بھی آپ کا focus point ہوتا ہے focus point focus point کیا in front of mirror اور اس میں کیا ہوتا ہے focus point lies behind the mirror behind mirror تو یہاں سے ہم یہ point add کر سکتے ہیں second point میں ہم بول دتے ہیں یہ جو concave mirror ہوتا ہے اس میں radius of curvature negative ہوتا اور ساتھ ساتھ اس کی جو focal length ہے وہ بھی negative ہوتی ہے اس case میں یہ radius of curvature ہے وہ بھی positive ہوگا اور اس کی focal length ہے وہ بھی positive ہوگی بہت important point ہے third point ہم بول سکتے ہیں کہ image ہے وہ image بنے گیا آپ کی وہ ہم کہیں پہ بھی جیسے مان لیا mirror کے front اور behind دونوں side بنتی ہے جو image ہے وہ image can be formed in front and behind the mirror لیکن یہاں پہ کیا ہوتی ہے ہمیشہ جو image بنتی ہے وہ وہ آپ کی erect بھی ہو سکتی ہیں inverted بھی ہو سکتی ہیں آپ کی magnified بھی ہو سکتی ہے اور diminished بھی ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کی کوئی کسی بھی type کی image بن سکتی یہاں سے لیکن یہاں پہ اگر ہم convex mirror کی بات کریں تو یہاں پہ جو image بنے گی وہ erect بنے گی اور smaller size کی ہوگی smaller size یعنی diminished بنے گی ایک اور fifth point add کر لگتا جو concave mirror ہے وہ converging ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا convex ہے یہ diverging mirror تو ہم بول سکتے ہے concave میں جو field of view ہوتا ہے field of view کا مطلب ہے جتنا area یہ cover کرے گا field of view جو concave کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے small اور یہاں جو field of view ہوتا ہے وہ large ہوتا ہے آپ کا convex case میں تو اب ہم کیا بول سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے من cancave اور convex میں ہم نے ایک point اور بولا جو convex ہے وہ کیسا ہوتا ہے diverging اور یہاں پہ جو ہم نے بولا آپ کا یہ جو concave ہے اس کو ہم نے کیا بول دیا converging تو ہم یہ add کر سکتا ہیں اس کے uses تو uses cover کر لاتے ہیں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں plane mirror کہاں use ہوتا ہے تو یہ plane mirror ہے اس کو کہاں کہاں پہ use کرتے ہیں تو simple آپ بول سکتے ہے جو plane mirror ہے اگر اس کو use کرتے ہیں تو اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے point جو ہے جو ہم simple looking mirror جس کو ہم بولتے ہیں looking glass جو ہم اپنی image دیکھنے کے لئے use کرتے ہیں تو ایک تو اس maze کو use کرتے ہیں دوسرا اس کو جیسے پہری سکوپ اور ایک ہوتا ہے کلی ڈیو سکوپ کلی ڈیو سکوپ یہ بچوں کی کھلنے کے کام آتا ہے اس میں روڈ ہے اس پہ جو blind turn ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو as a driver guide سامنے سے جو blind turn ہوتا اس میں نہیں دیکھ پاتے تو اس کو ہم corner پہ لگا دتے ہیں جس جو object کو آرہ ہے یعنی clearance of road ہم یہاں سے clear ہو جاتی ہے تو plane mirror کو ہم basically یہاں پہ use کرتے ہیں اب second کی بات کرتے ہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے concave mirror تو concave mirror کو ہم کہاں کہاں پہ use کرتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہے concave mirror میں کیا بولیں گے جیسے جو ہوتا ہے آپ کا ڈوکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈوکٹر ہمارے parts ہیں ان کو examine کرنے کے لیے ڈوکٹر ایک چھوٹا سا mirror use کرتے ہیں وہاں پہ جو mirror ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا concave mirror دوسرا ہم بولتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے shaving mirror یا make up mirror بولتے ہیں shaving یا make up mirror اس میں ہم اس کو use کرتے ہیں تیسرے اس کا mean ہوتا ہے جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ جو head light ہے head light automobile کی automobile کی جو head light ہے ان میں ہم اس کو use کرتے ہیں اور اس میں ہم بول سکتے ہیں جیسے یہ converging ہوتا ہے تو search light intensity زیادہ ہو جاتی ہے نا converge ہونے سے search light میں ہم اس کو use کرتے ہیں اور ہم ایک اس میں add کور کرتا ہے جیسے مالیہ diverging ہے تو یہ large area کور کرتا ہے ہم نے بولا تھا اس کا field view زیادہ ہوتا ہے تو field view زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو as a rear view rear view mirror in automobile جیسے مالیا car ہے کوئی بھی گاڑیاں ہیں آپ کی اس میں جو side mirrors اس کو ہم بولتے ہیں جو پیچھے object آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے as rear view ہم اس کو use کرتے ہیں دوسرا اس کا کام ہوتا ہے جیسے جو street light light میں کیا ہوتا ہے ہمیں light کو زیادہ road پر زیادہ area cover کرنے کے لیے ہمیں use کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو street light میں بھی use کرتے ہیں تو یہ ہیں آپ کے different mirror ہیں ان کو کہاں کہاں پہ ہم use کرتے ہیں اب اس میں آپ کا اس ویڈیو میں آپ کتنا ہی کرتے ہیں یہ mirror portion کا اور ہو جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے reflection کی اب اس topic میں آپ کو کوئی بھی doubt ہو کوئی چیز نہیں آ رہی ہو تو ایک بار comments کریں اور اس کو clear کرنے کی کوشش کریں گے till then آپ enjoy کریں اور باقی دیکھتے ہیں next ویڈیو میں thank you